میرے بھائیوں یقیناً میں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو دیوانگی ہے وہ دیوانگی اس لیے ہے اس کے خسروار بھی ہم ہی ہیں اگر ہم ہر سال آتے گئے تو شاید آپ کی دیوانگی کم ہو جائے گا لیکن ہم اتنے وقت کے بعد آئے ہیں تو یقیناً ہر نوجوان کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہمارے سے خریب سے خریب آ سکے کر کے لیکن میں آپ کو وعدہ کر کے جا رہا ہوں میرے بھائیوں یہ سروں کا سمندر دیکھنے کے بعد میرے اندر بھی ایک ہمت آئی ہے اور میں بھی آسس صاحب کو یہ کہنے والا ہوں کہ آسس صاحب اب ہماری لسٹ کے اندر اکولہ بھی رہے گے انشاءاللہ کیونکہ ایسی دیوانگی میں ہیدر آباد میں دیکھا ہوں ایسا جوش اور ایسا جنور میں نے اورنگ آباد کے اندر دیکھا ہوں میرے بھائیوں آج اورنگ آباد میں جب ہم یہاں پر کھڑے ہوئے تھے ایم پی کے الیکشن کے لیے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کیسے جیت کر آئیں گے ابھی آنے کے لیے وقت ہے وہ آئیں گے تو زمین خود ہلا کے بتا دے گی کہ یہ شیر آ رہا ہے ان کے آنے سے پہلے ان کی آہت ہی سمجھ جائے گے آپ لوگ کہ وہ آ رہے ہیں ابھی یہ شیر کیسا ہے پارلیمنٹ کے اندر میں دیکھتا ہوں اس شیر یہ تو اللہ رب العزت کا بہت بہت لاکرم ہے میرے بھائی کیسا سمجھ پارلیمنٹ کے اندر اکیلے بیٹھا کرتے تھے تو سامنے سے کوئی نہ کوئی تو بھی چیپڑا پکارتا تھا کچھ تو بھی اب میں بیٹھتا ہوں اور میں کہتا ہوں ارے بیٹھ رہے بیٹھ اتنی تکلیف ہے انہیں اس بات کی کہ پہلے تو ایک تھا اب دو تھے دو ہزار چوبیس کے اندر کتنی شیروانیاں اور وہاں پر جائے گی ساری طاقت ایک طرف لگی ہوئی ساری جنہوں نے زندگیاں گزار دی ہے کہ مجلس بھاجب کی بیٹھین ہے بیٹھین ہے بیٹھین ہے خود جا کر موڈی کی گودھ کے اندر بیٹھ گئے ہیں بھاجب کی گودھ میں بیٹھ گئے ہیں اور انظام ہم پر لگا رہے تھے ارے ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے تھے کہ بھلے ہی یہ کانگریس کے ہو بھلے ہی یہ راشتروادی کے ہو لیکن ان کے پتلون کے اندر کھاکی ہی کھاکی نظر آ رہی تھی ہمیں اب آؤ کہا گئے وہ مسلمان لیڈرہ جو ان کے لیے شترنجیاں بچھانے کا کام کرتے تھے کرسی پہ وہ بیٹھتے تھے تو ہاتھ بان کر یہ کھڑے رہتے تھے اپنے میاں بھائیاں ہمارا بھائی ہے یہ ہمارا بھائی آ رہا ہے مجلس میں نہ صاحب ہے نہ چٹائی اٹھانے کی ضرورت نہ شترنجیاں بچھانے کی ضرورت ہے یہ ہسپ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے اور وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ ایک رشتہ ہے میرا تمہارے ساتھ لا الہ الا اللہ ہمت لگتی ہے کہ جہاں پر میرا خواہیت پارلمنٹ کے اندر تین سو بیٹھے ہیں سامنے اور وہاں پر وہ کھڑے رہ کر بولتا ہے کہ ہمارے لیے وہ مسجد تھی ہے اور رہے گی تکلیف انہیں اسی بات کی ہے تکلیف انہیں اسی بات کی ہے کہ آج الحمدللہ صدقاتین عویسی صاحب ہندوستان کے اندر کشمیر سے کنیا کماری تکر ان نوجوانوں کو کوئی سکھایا ہے اگر انہیں دیکھ کر ہم نے کوئی سیکھے ہیں تو یہ سیکھے ہیں ہم نے کہ اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو جائے سینہ چوڑا کرے اور سر موچا کر کے چلنا سیکھو بہت آئیں گے بہت آئیں گے مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ تم کو در نہیں لگتا ہے کیا ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم پارلیمنٹ کے اندر موڈی کی امی شاہ کی آنگوں میں آنکھیں دال کے سوال کرتے ہیں تمہیں در نہیں لگتا ہے کیا میں کہتا ہوں کہ ہاں مجھے در لگتا ہے لیکن تمہاری کیا اوقات ہے مجھے درانے کی میں درتا ہوں تو اپنے رب سے درتا ہوں میں اپنے اللہ سے درتا ہوں اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ چلار چالار اتتے سے پوٹے اتتا سا ہے اتتا سا ہے نیرا روڈ پہ جا کے نیرا روڈ پہ جا کے بڑھ بڑھ کر رہا تھا اس کی ہائٹ میرے آشاد الدین عویسی صاحب کے پیجانے کے اٹھنی بھی نہیں ہے ابی پی مازا اگڑا دولے بکھا نیٹ